بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونظیرا ودعین اللہ بے اذنہی سراجا منیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم شہید نام جو ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کا نام شہید ہے نا اب یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو نام ہے اللہ کا وہ شہید کیوں ہیں شہید تو کہتے ہیں گواہ کو اللہ کس کا گواہ ہے اللہ بتا رہا ہے پہلا گواہ محمد کا ہے علی کا گواہ ہے اس لئے وہ شہید ہے ورنہ شہید کے ایک معنی تو گواہ کے اور دوسرا معنی وہ ہے جس کا گلہ کٹ جائے تو اللہ کا کوئی گلہ کٹ آئے گا اللہ کا کوئی تیک چلی ایک گلے پر نہیں نا وہ تو گواہ ہے تو کس کا گواہ ہے کس کا گواہ ہے آسمان کا گواہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا زمین کا گواہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی چاند کا گواہ ہے وہ تو ٹوٹ جائے گا ستارے کا گواہ ہے وہ تو گر پڑے گا آفتاب کا گواہ ہے وہ تو بھج جائے گا کسی کا ایسے کا گواہ ہو ایسے کا گواہ ہو کہ وہ بھی ہو اور وہ بھی ہو اس نے کہا میرے حبیب میں بھی شاہد ہوں شاہد اللہ اللہ شاہد ہے اور اس کے ملائکہ شاہد ہے اور وہ شاہد ہے کہ قائمان بالقس جو عدل پر ہیں اس کے بعد کا یا یون نبی انہ ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نظیرا میں نے تجھے شاہد بنایا ہے میں نے تجھے شاہد بنایا ہے تو پہلا شاہد اللہ ہے دوسرا شاہد رسول اللہ ہے اور تیسر شاہد کی میں نے آپ کی خدمت میں بات کی دی کل کہ کہا کہ سورہ مبارکہ رات کی آیت ہے لست مرسلہ کافر کہہ رہے ہیں تو مرسل نہیں ہے مجھے ان کی گواہی کی تیرے لئے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اپنے میں ان کو کافروں کو کوئی اپنے برابر لاؤں گا میں ان کو کافروں کو کوئی اپنے رنگ میں پہشان ہوں گا یہ کافر میرے برابر آ کر تیری گواہی دے کیسے سکتے ہیں یہ نجس ہے میں بھاک ہوں یہ آئی نہیں سکتے تو ہر کون گواہ ہے ان سے کہہ دے کہ میرا گواہ تو اللہ شہید ہے اس لئے اس نے کہا کہ شہید اللہ انہو اللہ نے کچھ شہادت دیئے کہ وہ شہید ہے کہ میرا گواہ تو کچھ شہید ہے اللہ گواہ ہے اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے کل ارد کیا تھا مولانے کعبے میں اس لئے قرآن پڑھا تھا کہ میں علم والا ہوں محمد کی گواہی کے لئے آیا ہوں نبی کی گواہی کے لئے آیا ہوں آج چونکہ مجھے ایک اور ایٹ کرنا ہے بات وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو کائنات میں ہمارے لکھی گئی ہے فقہ کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ عبادت کے بارے میں افضل العبادت انتظار الفرج سب سے بڑی عبادت جہنا وہ باروے کا انتظار کرنا ہے سب سے بڑی عبادت باروے کا انتظار کرنا ہے اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے نماز سے بھی بڑی ہے روزے سے بھی بڑی ہے ہش سے بڑی ہے اس لیے انتظار کو اللہ نے اپنے لیے رکھا اپنے ولی کے لیے رکھا انبیاء میں رکھا فطرت میں رکھا اب یہ سنیے گا فطرت میں کیسے رکھا انبیاء میں کیسے رکھا اپنے لیے کیسے رکھا تو تین گواہ تو میں نے آپ کی خدمت میں بنائے اللہ گواہ رسول گواہ علی گواہ اب چوتھے گواہی کی بات سنو ان چوتھے گواہوں کو انتظار میں رکھا تم انتظار کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ سُورَ عَالِ عَمْرَانَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِهِينَ ہم نے انبیاء سے مِسَاق لیا تھا اہد نہیں لیا تھا اقد نہیں لیا تھا مِسَاق لیا تھا کیوں نہیں کہا اہد عربی میں تین چیزیں ہیں کسی کو بیک کرنے کی یا اہد ہے یا اقد ہے یا مِسَاق ہے اقد میں تو عام آدمی نکاح کرتا ہے سامان خریدتا ہے اس کو کہتے ہیں اقد اور اہد میں پیکٹ ہوتا ہے میں تمہیں یہ دوں گا تم مجھے یہ دوں گے میں تمہیں یہ کھلاوں گا تم مجھے یہ کھلاوں گے میں تمہیں یہ بیچوں گا تم مجھے یہ بیچوں گے مِسَاق میں ہوتا ہے ایسی رسی جس سے کوئی نکل نہ سکے تو جہاں پر اہد ہوگا وہاں لازم نہیں ہے کہ مِسَاق بھی ہو لیکن جہاں پر مِسَاق ہوگا وہاں لازم ہے کہ اقد بھی ہو اہد بھی ہو اور میساق بھی ہو اس لیے قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ میں نے انبیاء سے میساق لیا تھا کس بات کا گواہی کا کہ تم گواہ ہو جاؤ ان کو تو الگ رکھا اب انبیاء کو ان کا گواہ بنایا اپنی گواہی کے لیے محمد کو رکھا اور محمد کی گواہی کے لیے انبیاء کو رکھا اِذَا قَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَوْتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِنْ وَحِقْمَةِ جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آ جائے دیکھئے اس لیے علی کو کہا کہ یہ علم کا مرکز ہے کہ جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آ جائے سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا مُسَدِّقًا لِمَا مَاكُمْ لَتُومِنُنَّا وَلَتَنْسُرُنَّا جب وہ رسول آئے تم اس پر ایمان لانا اللہ پہ نہیں آپ گواہی تو دیکھیں اللہ پہ نہیں تم اس رسول پہ ایمان لانا علم کے بعد مَا عَوْتَنَا مَحَمْمَدْ پہ ایمان لانے کے لیے پہلے علم ہوتا ہے بعد میں ایمان ہوتا ہے اس لیے مولا نے کہا میرے پاس پہلے علم ہے پھر محمد پہ ایمان ہے لَتُومِنُنَّا وَلَتَنْسُرُنَّا اور تُسے ایمان لانا اس کی نُسرت کرنا فَإِنْتَوَلَّ بَعْدَ عَضَالِكَ اور اگر تم پھر گئے اس بحث سے اللہ نے انبیاء کو گواہ بنایا چوتھا شاہد یہاں پر گواہ بنایا فَإِنْتَوَلَّ بَعْدَ عَضَالِكَ فَشَدُو مَحَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ تم میرے شاہد ہو جاؤ میں تمہارا شاہد ہوں اپنے بارے میں نہیں کہا اپنے بارے میں محمد کو شاہد کہا علی کو شاہد کہا ان کے بارے میں انبیاء کو شاہد کہا آپ دیکھئے تو ان کی عظمت کیا ہے سبحان اللہ تم ان کے گواہ ہو جاؤ میں تمہارا گواہ ہوں جب یہاں ہیں تو تم ان کے پر ایمان لانا ان کی نُسرت کرنا اگر نہیں کی فَإِنْتَوَلَّ بَعْدَ عَضَالِكَ فَحُلَاہِكَ هُمَ الْفَاسِقُونَ میرے انبیاء میں تم سب کو فاسق کر دوں گا میں تم سب کو یہ قرآن کی آیت ہے میں تمہیں سب کو فاسق کی لش میں لکھ دوں گا نمازیں ایک طرف روزیں ایک طرف حج ایک طرف اگر تم نے ان کی نُسرت نہیں کی اگر تم نے اس پر ایمان نہیں لائے میں تمہیں فاسق کر دوں گا مولمی صاحب سوچ کے بات کیجئے گا انبیاء فاسق ہو رہے آپ ولایت پر ایمان نہیں لائے کہاں جاؤں گے فَإِنْتَوَلَّ بَعْدَ عَضَالِكَ فَحُلَائِكَ هُمَ الْفَاسِقُونَ اگر تم نے اس کے ساتھ اُسرت نہیں کی تم نے اس پر ایمان نہیں لائے میں تمہیں فاسق کر دوں گا یہ کیا صحیح کتنی عجیب بات ہے آدم سے لے کر عشاء تک کو کہاں گواہ ہو جاؤ میں تمہارا گواہ ہوں اگر تم نے اس پر ایمان نہیں لائے تو تمہاری نبوت بیکار ہے اب آپ علی کو سمجھئے کتنا عظیم ہے اگر آج تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو تیری رسالت بیکار ہے اور کیا آپ نے کیا عجیب نقشہ ہے اگر انبیاء ایمان نہ لائیں نبی پر تو انبیاء کی رسالت بیکار ہے اور اگر نبی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو محمد کی نبوت بیکار ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ کوئی شوشہ نہیں ہے یہ کوئی دوسروں کی کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے اگر تم نے اس پر ایمان لاکر اس کی نسرت نہیں کی تو میں فاسق کر دوں گا اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے یا ایور رسول بلک مہنزلہ علیک تیرا کام تبلیغ کرنا ہے منوانا نہیں ہے تو منوانا نہیں سکتا علی کا مرتبہ ہی ان کو پتا نہیں انہیں کیا منوائے گا تو تو اعلان کر دے اعلان کرنا تیرا کام ہے منوانا میرا کام ہے بتا دیا علی کو ولی وہی مانے گا جس کی مانے خطا نہیں کی ہوگی فا انتولا بعد ازالکا فاولائکا ہم الفاسقون فا اللم تفل اب اسے ملائی ہے دیکھ کتنا ملتا ہے فا اللم تفل اگر تم نے یہ فعل نہیں کیا وہاں سارے انبیاء یہاں خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء پر ایمان نہ لائیں تو سارے انبیاء جا رہے ہیں اور خاتم الانبیاء اگر علی کو اعلان نہ کرے کیا عظمت ہے امیر المومنین کی کیا عظمت ہے سبحانہ اللہ یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد اور کیا آپ نے اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھئے الانتظار افضل العبادہ کیوں ہے جو بات کہیے کہ انبیاء کو شاہد بنایا اور انتظار میں رکھا تو انتظار کرنا ہماری سنت نہیں ہے انبیاء کی سنت ہے ہے نا جب ہی تو کہا کہ تم انتظار کرو جب وہ آئے جب آیا وہاں تھوڑی تھا جب وہ آئے اس پر ایمان لانا انتظار کو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے اس لئے ہم باروے کا انتظار کرتے ہیں انتظار آدت میں نہیں ہے آدت کے انتظار تو ختم ہو جاتے ہیں شادی انتظار ہے بچے کی شادی ہو آدت میں ہے نا بچے کی شادی ہوئی انتظار ختم ہو گیا کھانے کا انتظار ہے دوپہر کے وقت میں کھانا کھائیں گے دوپہر آئی کھانا کھا لیا انتظار ختم ہو گیا پانی کا انتظار ہے پینے کے لیے پی لیا انتظار ختم ہو گیا سنگریٹ کا انتظار ہے پی لی انتظار ختم ہو گیا پیسے جمع کرنے کا انتظار ہے بینک میں آگئے انتظار ختم ہو گیا یہ انتظار ہے مادی انتظار ہے مادی اور یہ انتظار عادت میں ہے جو عادت میں ہیں وہ ہوتے ہیں قتم بھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہا ولایت کو عادت میں نہیں رکھا ہے ولایت کو فطرت میں رکھا ہے عادت کے انتظار ختم ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر انتظار ہے کئی انتظار سے نکل نہیں سکتے کھانے میں انتظار نماز میں انتظار کسی بھی عالم سے کہیے اس لئے عبدالل عبادت ہے کسی بھی معلومی سے کہیے نماز اللہ ہی نے تو واجب کیے کوئی مولا نے واجب تھوڑی کیے بتائیے کس نے واجب کیے اللہ نے واجب کیے نا تو ساری نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ لو دیکھئے معنوی ساری نمازوں کو ارے اللہ ہی کی تو پڑھ لے ہو کوئی وقتوں کی نماز تھوڑی پڑھ لے ہو یا تو یہ بتاؤ کہ وقتوں کی نماز پڑھ لے ہو مغرب کے وقت کی نماز ارے مغرب کے وقت میں نماز پڑھ لے ہو نماز ساری اللہ کی ہیں یہ لگو پہ خوب بنا رہے ہیں زہر کی نماز ہے نا سب پڑھ لو صبح زہر اثر اور بھی آسان نسخہ ہو جائے گا پانچوں نمازیں ایک مرتبہ پڑھ کے اور فارغ ہو کے جاؤ جو چاہو کرو اللہ ہی کی تو پڑھنی نا کہ نہیں نہیں صبح نماز پڑھی زہر کا انتظار کرو زہر کی نماز پڑھی اثر کا انتظار کرو اثر کی نماز پڑھی مغرب کا انتظار کرو مغرب کی نماز پڑھی عشاء کا انتظار کرو عشاء کا انتظار پڑھی شب کا انتظار کرو تو جب فروع دین میں انتظار ہے تو وصول دین میں بھی انتظار کرو مہا بھی تو انتظار کرو اچھا میرے سرکار ساری دنیا میں انتظار ہی انتظار ہے کہاں انتظار نہیں ہے کہاں انتظار نہیں ہے گدے کے پاس انتظار نہیں ہے گھوڑے کے پاس انتظار نہیں ہے خنجیر کے پاس انتظار نہیں ہے مکھی کے پاس انتظار نہیں ہے مچھر کے پاس انتظار نہیں ہے مالالہ آپ کی مردی اگر انسان بننا ہے تو انتظار کرو گھوڑا گھدا بننا ہے تو مت کرو تمہاری مرضی میں روز سوچتا تھا بیٹھ کے قرآن سے نکال کے کہ یہ آیت کیا ہے جب ہم جانوروں کو قیامت میں لائیں گے سر مار کے تھک گیا تھا کہ قیامت کوئی جانور کی منڈی ہے کوئی گاہے بکھ رہی ہے کوئی گھدا بکھ رہا ہے کوئی گھوڑا بکھ رہا ہے پھر یہ جانور لائیں گے اس لیے کہ ہوں کے دو پیر کے کہہ لائیں گے چار پیر کے دور سے آواز مار کے کہی جائے گی یہ وہی جانور ہیں جو دنیا میں مہدی کا انتظار نہیں کرتے تھے مانا انتظار ہے نا عبادات میں انتظار ہے فطرت میں انتظار ہے اللہ اکبر نمازوں میں انتظار ہے آپ سے کہہ رہے کس کا انتظار کر رہا ہوں دوست کا انتظار کر رہا ہوں کبھی آپ نے کہا دشمن کا انتظار کر رہا ہوں دوست کا مانا انتظار کے ساتھ محبت ہے انتظار کر رہا ہوں دوست کا آپ نے کہا انتظار کیا ہے انتظار بڑا شدید ہے کرتا مومن ہے چور کبھی انتظار نہیں کرتا داکو کبھی انتظار نہیں کرتا موقع ملتے ہی حضاب کر دیتا ہے موقع ملتے ہی حملہ کر دیتا ہے منافق کبھی انتظار نہیں کرتا برابر انتظار ہے کہ صاحب آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے دعا کریں پڑھ لائے کونسی کلاس میں ہے چاتھ چوتھی میں ہے کیا پروگرام ہے انتظار کر رہا ہوں انٹر کر لے بتائیے کیا ہے نہیں کیا انتظار اچھا آپ کے بچے نے انٹر کر لیا دعا کریں انتظار کرنا ہوں میڈیکل میں چلا جائے چلا گیا یہاں پہ بھی تو انتظار ہے آپ اپنے پورے مشنوں میں عبادتوں میں انتظار رکھا ہے فطرت میں انتظار رکھا ہے ساری کائنات میں انتظار رکھا ہے انبیاء کو انتظار میں رکھا ہے کہ جب وہ آئے تو اس کی مدد کرنا آہا اچھا چلیے ابتدا میں دیکھئے بچپن میں انتظار ہے کہ بڑا ہو جائے اب کیا انتظار ہے شادی ہو جائے انتظار ہے شادی ہو گئی نوکری لگ جائے لگ گئی نوکری ختم ہو گیا انتظار نہیں ابھی بھی باقی انتظار اب کیا انتظار ہے بچے ہو جائے اب انتظار ختم ہو گیا دیکھئے ہر لمحے پر انتظار ہی انتظار ہے اس لئے کہا کہ اگر تمہیں سب سے افضل انتظار چاہیے تو بھارویں کا انتظار رکھنا انتظار ہی انتظار ہے کہا کہ اچھا اب کتنے کہ یہ بچپن سے بچپن میں آ گیا اب تو انتظار ختم ہو گیا نہیں نہیں ابھی بھی انتظار ہے ابھی بھی انتظار ہے ذرا سا ذرا سا ہمارے بچے کے بیٹا ہو جائے اچھا یہ ہو گیا اب تو انتظار ختم کرلو نہیں نہیں ابھی بھی انتظار ہے کس چیز کا انتظار ہے 65-70 سال کے ہو گئے اب کس کا انتظار ہے اب تو موت کا انتظار ہے اچھا موت کا انتظار ہو گیا اسرائیل علیہ السلام آ گئے سامنے کھڑے کہ بتائیے کیا کام ہے آپ ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ مرنے کا انتظار ہے اس نے مار دیا اب تو ختم ہو گیا اب تو ختم ہو گیا کہ نہیں نہیں انتظار ہے کس کا انتظار ہے قبر میں جانے کا انتظار ہے ایسا نہ ہو جیسا نبی کو چھوڑ گئے تھے ہم کو ابھی کوئی چھوڑ گیا ہے قبر میں جانے کا انتظار ہے قبر میں چلے گئے اب کس کا انتظار ہے بند ہونے کا انتظار ہے قبر میں اب تو انتظار ختم ہو جائے نہیں منکر و نکیر کہانے کا انتظار ہے آگئے سوہلات ہو گئے اب کس کا انتظار ہے قبر سے اٹھنے کا انتظار ہے قبر سے اٹھ گئے اب کس کا انتظار ہے بردک قیامت کا انتظار ہے قیامت ہو گئی اب کس کا انتظار ہے جنت میں جانے کا انتظار ہے جنت میں چلے گئے اب کس کا انتظار ہے گھر ملنے کا انتظار ہے گھر مل گیا اب کس کا انتظار ہے وارس جنت کا انتظار ہے وارس جنت کا انتظار ہے انتظار ہی انتظار ہے اور آپ اس کے مقابلے میں گدھے کو رکھ لو نہ مرنے کا انتظار نہ اٹھنے کا انتظار نہ قبر میں جانے کا انتظار جہاں چاہے مر جائے جب چاہے مر جائے نہ اول کی پتہ ہے نہ آخر کی پتہ ہے اس لئے انتظار کرنے والے کو اللہ نے انسان کہا ہے اگر تم بندے بننا چاہتے ہو انسان بننا چاہتے ہو تو بارویں کا انتظار کرو اور گدھے بننا چاہتے ہو مجھ کرو اور کیا آپ نے اس لیے میرے سرکار اللہ نے انبیاء سے کہا تم انتظار کرو لَتُوْمِنُنَّا وَلَا تُنْسِرُنَّا جب وہ آئے تو اس کی مدد کرنا بتائیے انتظار کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے کر رہے تھے نا انتظار ایک نے دوسرے کو سپورٹ دی اور اکیر میں ایک ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا جس کا نام عیسیٰ تھا یہی ہوا نا ایک آدمی آیا جس کا نام عیسیٰ تھا اس نے کہا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں اور سارے انتظار کرنے والوں کی آخری لشت تھا کس کا انتظار محمد کا انتظار گواہ بھی اس کا تھا وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا ایک پیغمبر آنے والا ہے ایک پیغمبر آنے والا ہے اس کا سب انبیاء انتظار کر رہے تھے میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیسا ہوگا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا دیکھو تو صحیح آپ ابو طالب کی عظمت اس کا نام احمد ہوگا نبی نے بتایا ہے تو ہتھانا احمد خاتم الانبیاء کا نام احمد ہے نا تب کلمے میں کیا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ کلمہ وہی ہونا چاہیے نا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ نبی نے بتایا نا معمولی آدمی نے نہیں بتایا میں نے ایک اپنے دوست سے کہا یہ نام احمد کیسے بتایا اس نے حجاب میں آخرت میں دیکھا عالمِ ذر میں دیکھا پردوں میں سے نکال کے بتایا اس کا نام احمد ہے اچھا محمد کا نام پردوں میں دیکھا جاتا ہے معمولی صاحب انصاف سے بتاؤ ایک نام تو پردوں میں دیکھا جائے اور محمد کا نام گھر میں دیکھا جائے یہ خدا کی حکمت تھی چاہتا تو کہہ دیتا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ میں پڑھلوں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ کیا کلمہ پورا نہیں ہوگا ہو جائے گا نا کلمہ لیکن شہادت تو نہیں ہوئی نا نبی نے بتایا نا کلمہ پڑھ لیا نا کہا نہیں نہیں یہ مت پڑھنا یہ مت پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چون پڑھوایا محمد کا نام اگر احمد رسول اللہ چلتا تو سارے عیسائی ہم پہ کہتے نام تو ہمارے نبی نے نام نیٹ کیا تھا نام تو ہمارے نبی نے بتایا تھا ورنہ آپ پڑھتے کیا اگر عیسیٰ نہ بتاتے عیسیٰ نہ بتاتے لہذا انبیاء نے رکھا اب بتائیے ایک نام تو احمد نبی بتائے اور دوسرا نام کافر بتائے بتاؤ محمد نام کس نے بتایا اچھا اللہ کو ست دیکھو کہ بجائے عیسیٰ کے نام چلوانے کے محمد کا نام چکھوارا محمد نام کس نے رکھا کابو طالب نے رکھا عبد المطالب نے رکھا کہاں سے دیکھ کے رکھا یہی سے شرم کرو عیسیٰ پردوں میں دیکھے اور وہ یہی سے دیکھ لیں یہی سے دیکھ لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے عیسیٰ نے پردوں میں دیکھا عالمِ ذر میں دیکھا ایسے ہی ابو طالب نے پردوں میں دیکھا ابو طالب نے پردوں میں دیکھا اور اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ کا نام بتایا ہوا صحیح ہے وہ انتظار کر رہا ہے لیکن رکھوں گا ابو طالب کا ہی بتایا ہوا تو معلوم ہوا کہ ابو طالب کی عظمت جس کا باپ عیسیٰ سے بڑا ہو اس کا بیٹا کتنا بڑا ہوگا کیوں نہیں کہتے عیسیٰ احمد رسول اللہ تمہیں کوئی پولیس پر کر لے گی تمہارا کلمہ ہو جائے گا عیسیٰ احمد رسول اللہ بڑا اچھا ہوگا کہ نہیں نہیں نام تو ابو طالب کا ہی چلے گا جو ابو طالب نے رکھا وہی نام چلے گا تو مہنہ اللہ جانتا تھا نا کہ جو عصمت عیسیٰ کے پاس ہے وہی ابو طالب کے پاس ہے لیکن عیسیٰ پھر بھی چھوٹا ہے عیسیٰ نے محمد کو پالا نہیں ہے ابو طالب نے محمد کو پالا ہے لہذا میرے سرکار سارے انبیاء کو گواہ بنایا خود انبیاء کو گواہ بنایا خود رسول کا گواہ بنا انبیاء کو انتظار کا گواہ بنایا اب سب آگئے ریٹ ختم ہو گئی ریٹ ایکسپائر ہو گئی عیسیٰ آگئے محمد نہیں آئے نام سے کوئی کام چلتا ہے گیا اللہ نے کہا تھا نسرت کرنا کوئی ایسا لاؤ جو نسرت کرے جو نسرت کرے عیسیٰ تو چرک چہارم پر چلے گئے تھے جب محمد آئے تو معاہدہ تو پورا نہیں ہوا نا نسرت تو نہیں ہوئی نا کوئی ایسا شخص لاؤ جو انبیاء کی بھی عزت بچائے وعدے کی بھی پابندی کرے کوئی ایسا بتا دو مجھے کائنات میں جس نے انبیاء کی عزت رکھی ہو مسلمانوں نبی اسے کہتے ہیں جو بات کر کے چلا جائے بتا کے چلا جائے ابو طالب اسے کہتے ہیں جو انبیاء کی عزت رکھ کے دکھا ہے انبیاء کی عزت رکھ کے بتائے بتاؤ کس نے شہب پر مدد کی بتاؤ کون ایمان لائیا بتاؤ کس نے یہ مدد کی بتاؤ کس نے انتظار کو گھریوں کو بدلا بتاؤ کیسے تستر پر سلایا ایسا سے مدد لے سکتا تھا اس کو چرک چہاروں پر بھیج دیا یہ چرک چہاروں پر بھیجنے کا مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو خاتم ہے اس کی مدد یہ نہیں کر سکتا ایسا اس کا کوئی خبیلہ ہی نہیں ہے اس کے پاس افراد ہی نہیں ہے اس کا بیٹا ہی نہیں ہے یہ کہاں سے مدد کرے گا یہ تو اپنے نمائندوں کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان کو اپنا بنا لی جیسے آپ کسی کو وکیل بنا لو جیسے آپ کسی کو عربی میں کفیل کہتے ہیں اور کفیل ہی کو وکیل کہتے ہیں سارے انبیاء نے عیسیٰ کو وکیل بنایا اور عیسیٰ نے یہ بتایا کہ خدا کی طرف سے ایک ایسا کفیل ہوگا جس کا نام محمد ہوگا جس کا نام ابو طالب ہوگا وہ ایسا کفیل ہوگا کہ محمد کو پالے گا سارے انبیاء نے عیسیٰ کو وکیل بنایا اور خدا نے ابو طالب کو اپنا کفیل بنایا کہا وہ محمد کی مدد بھی کرے گا نسرت بھی کرے گا اور سارے انبیاء کی عزت بچائے گا تو جو انبیاء کی عزت بچائے اسے ابو طالب کہتے ہیں جس کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ نام رکھا ہوا قیامت تک چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں تو میں مشورہ دے رہا ہوں اگر ابو طالب کو نہیں مانتے تو محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دو احمد تو عیسیٰ کا رکھا ہوا نام ہے محمد ابو طالب کا رکھا ہوا نام ہے اس سے بڑی کوئی بات ہوگی سرکار اس لئے قرآن نے کہا کہ سارے انبیاء انتظار کرتے رہے اور اس انتظار گھڑی کو عیسیٰ نے کہا وہ آئے گا اس کی نسرت کرے گا کون کرے گا سارے انبیاء کا وارث اور عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں یہ کافی ہے کہ اس کو چرک چہاروں پر بٹھا دیا اور کہا اب جب خاتم کا نمائندہ آئے جس کا نام مہدی ہوگا دیکھیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امام زمان ہے وہی مہدی ہے جو امام زمان ہے وہی رسول ہے اس کا نام اس کا نام ہوگا اس کا لقب اس کا لقب ہوگا اس کا علم اس کا علم ہوگا اور جیسے انبیاء نے نسرت کا وعدہ کیا ہے عیسیٰ اس کو پورا کریں گے تو محمد میں تو پورا نہیں ہوا نا یہ وعدہ تو مہدی میں پورا ہو رہا ہے نا ساری امت کہہ رہی ہے کہ جب مہدی آئے گا تو عیسیٰ آئیں گے اللہ اکبر یہ جانتے تھے عیسیٰ کہ میں محمد کی مدد تو نہیں کر سکتا لیکن میں ایسے کی مدد کروں گا ایسے کی مدد کروں گا جو محمد کی مثل ہوگا اس لئے عیسیٰ کو اٹھا کے رکھا اور جب وہ آئے گا امت مسلمہ کا فیصلہ ہے ایک خبیص آدمی نے لکھا اپنی کتاب میں آج بھی اے خدا اس پر لعنت کرے کہن لگے کہ کہن لگے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے نا تو اس زمانے میں لوگ اتنے قابل ہو جائیں گے اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ ان سے کہیں گے تم نماز پڑھانے والا ہے خود چن لو تو جو آگے بڑھ جائے گا نا اسے ہی مہدی کہیں گے آپ ایمان سے بتاؤ زمانہ خراب ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے نا اچھا تو نہیں ہو رہا نا خراب ہی ہو رہا نا پہلے یہ کہتے تھے کہ بھائی اس آدمی سے بچنا جو جا رہا ہے اس شاگردیس میں اس ایک آدمی سے بچنا وہ بورا ہے اب ایک کا تو نام ہٹ گیا نا اب تو کہتے ہیں بچنا بھائی بڑے لوگ ہیں جس شہر میں بھی جاؤ کہتے ہیں بچنا تو زیادہ ہوئے یا کم ہوئے زیادہ ہو رہا ہے نا تو پھر اس وقت میں سب اچھے کیسے ہو جائیں گے معصیت بڑھ رہی ہے گناہ بڑھ رہا ہے جیب کاٹنے والے بڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں اچھے کہاں سے ہو جائیں گے یہ کہنا کہ اس وقت میں سب لوگ اچھے ہو جائیں گے اور اس میں سے سارے لوگ کہیں گے عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ آخری نبی کی امتی ہیں آپ کو حق پہنچتا ہے لیکن ساتھ میں یہ لکھا کہ جو نماز جو مہدی ہوگا نا وہ خوریش سے ہوگا آپ دیکھو سہی کتنی عجیب خوریش سے ہوگا محمد کے گھرانے سے ہوگا ارے انصاف تو کرو آخر میں گھرانے سے ہو اور اول میں چاہے جس ٹھکانے سے ہوگا آخر میں گھرانے سے کیوں ہے خید توڑ دو کہ جہاں سے بھی ہوگا ایک اچھا ہوگا کہ نہیں نہیں محمد کے گھرانے سے ہوگا خاندان میں خوریش ہوگا معنی بتا دیا جب بھی کبھی امام ہوگا جب بھی کبھی امام ہوگا یا محمد ہوگا یا محمد کے خاندان سے ہوگا غر کیا آپ نے اس لئے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ کھڑے ہوں گے تو سب لوگ کہیں گے آپ پڑھا جائیں گے نہیں نہیں آپ پڑھا دیجئے سرکار اندھوں میں سے کوئی اندھے کو چونو گے تو اندھے ہی آئے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا معصوم ہوگا کہ جس کے کائنات جس کے ہاتھ میں ہوگی آپ کو افتقار کرو خدا کرے ایسا وقت آئے ہیں کہ یہ گناہگار آنکھیں بار میں کو دیکھیں میری ہمیشہ دعا یہ دعا کیا کرو کہ ہماری گناہگار آنکھیں بار میں کو دیکھ لیں تو دیکھتے ہی آنکھوں کا مصرف سمجھ میں آ جائے گا کہ آنکھیں جو دی ہیں اللہ نے وہ مہدی کو دیکھنے کے لیے دی ہیں آنکھیں جو دی ہیں خدا جانتا ہے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ ایک وقت ایسا لاکہ یہ سائنس دان یہ تحقیق کرے کہ لو یہ غدیر میں من کنتو مولا کی نبی کی آواز آ گئی ہو رہا ہے نا تحقیق دیکس ہے کہ وہ آواز کو پکڑنا ہے تو غدیر کی آواز بھی نکلائے گی نا کہ من کنتو مولا ہو فہازہ علیہ مولا اس دن کانوں کا مصرف سمجھ میں آ جائے گا کہ کان دیئے ہی اس لیے ہیں آنکھوں کا مصرف سمجھ میں آ جائے گا باہر میں کوئی دیکھتے ہی اس لیے کہ زبان کا مصرف کیا ہے زبان کا مصرف ہے علی علی کرنا جس دن بھی باہر میں آ گیا تو میں مصرف سمجھ میں آ جائے گا یا مہدی یا مہدی اب آپ بتائیے آپ کی زبان جب کربلا میں چلتی ہے کیا کہتے ہو لبیک یا حسین لبیک یا حسین تو لوگ کہتے ہیں زبان کا مقصد سمجھ میں آ گیا اگر لبیک یا حسین نہیں کہتے تو ہماری زبان میں اور گائے کی زبان میں کوئی فرق ہی نہیں تھا یہ زبان کو مصرف ہوتا ہے ہر چیز کا اور ہر چیز اس کے مصرف سے اگر استعمال ہو ٹھیک ہے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لائٹ جو جلائی ہے وہ مجلس کے لئے جلائی ہے مچھر بھی استعمال کر رہے ہیں مکھیاں بھی استعمال کر رہی ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لائٹ کو آپ نے مچھر اور مکھیاں کے لئے بنایا بلکہ جس کے لئے بنایا وہ مجلس ہے یہی مسئلہ زبان کا ہے زبان کو کھانے کے لئے نہیں بنایا زبان کو محمد کے گھرانے کے لئے بنایا کھایا ہوا چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں سنیوی قیبت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن جو کان میں علی کی ولایت گئی وہ ماں کے آگوش سے گئی اور قبر تک چلی جاتی ہے قبر تک برابر چلی جاتی ہے آنکھیں دیکھنے کے لئے نہیں بنایا خالی یہ اس کو دیکھیں وہ اس کو دیکھیں کوئی مزہ ہی نہیں آرہا کبھی کالے کو دیکھ رہا ہو کبھی سفید کو دیکھ رہا ہو کبھی بڑھے کو دیکھ رہا ہو کبھی جوان کو دیکھ رہا ہو ایسوں کو دیکھو کہ جو شروع سے جوان ہیں ایسوں کو دیکھو جو سردار جنت ہیں ایسوں کو دیکھو جن کا قصیدہ خدا نے پڑھا ہے اس لیے کہا انتظار کرو آنکھوں کو کہتے ہو انتظار کرو مہدی کو آنے دو پتا چلے گا کس لیے بنایا ہے کان کو کہتے ہو انتظار کرو مہدی کو آنے دو پتا چلے گا کس لیے بنایا ہے زبان کو کہتے ہو انتظار کرو باہر میں کو آنے دو کس لیے بنایا ہے ورنہ بیکار ہے انسان کی خرقت بیکار ہے آپ کہیں دورے کا تماز کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے کہ دور اکرد نماز کے لئے اتنا بڑا عارفی بنا ہے ارے نماز فروے دین ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں نماز روزے کے لئے خلق کیا ہے خلق کیا ہے نماز روزے کے لئے اتنے بڑے آدمی کو اسے ضلوعت ہے نماز کی اسے ضلوعت ہے نماز سجدے کی اس نے خلق کیا ہے زبان کو کان کو آنکھ کو کہ پہلے حصول دین صحیح کرے بعد میں فروے دین صحیح ہوں گے حصول دین میں علی کی ولایت ہے فروے دین میں نماز ہے اس لئے میرے سرکار یہ کائنات میں شہادت ایسی رکھی ہے یہ انتظار ایسا رکھا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ توفیق دے گا کہ باروے کو دیکھو گے خدا کرے سے وہ وقت آئے کہ ایسی کوئی شب ہے کہ جس میں آپ مہدی سے کہیں امام تم پہ سلام ہو امام تم آگئے تمہارے مولا ہمیں تو اللہ نے خلقی تمہارے لی کیا تھا آپ کہیں ہمیں نماز نماز کے لیے تو اللہ نے علی کو خلق کیا اور کیا نا آپ نے میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں اسے یاد رکھنا کیونکہ میں پر وقت نہیں ہے وہ یہ کہ آپ بتاؤ اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو نماز فائدہ کیا دے گی کیا فائدہ دے گی ہاں فائدہ دے گی نا نماز فائدہ یہ دے گی کہ ہمیں نورانی کر دے گی ہے نا نماز پڑھے نماز پڑھ دے پہ نورانی ہو گئے روزہ کا کیا فائدہ دے گا فروہ دین ہے نا روزہ نورانی کر دے گا حج کیا فائدہ دے گا نورانی کر دے گا ہے نا زکاة کیا فائدہ دے گی نورانی کر دے گی کر دے گی نا نورانی تو مانا نماز میں نور ہے زکاة میں نور ہے روزے میں نور ہے اس کی بیٹری جب ہم میں لگے گی ہم بھی نورانی ہو جائیں گی اس لیے نماز ہوتی ہے کہ وہ نورانی کر دیتی ہے اور جب نورانی ہو جائیں گے تو پھر صحیح مانو ہم پہچھاننے لگیں گے کہ مرتبہ کیا ہے امامت کا لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ ہم تو نماز پڑھنے تو نورانی ہو جائے تو کیا علی بھی نماز پڑھ کے نورانی ہوتے ہیں نورانی ہے نورانی تو ہے ارے کیا کہہ رہا سرکارہ مجھے بھی تو اسلام نے آگے کہا میں آپ کو جواب دوں گا یہ بتاؤ علی علیہ السلام نورانی ہے تو میں نے کب ظلمانی کا ذکر کیا بھائی تُس سے جو تُو کہہ رہا نورانی ہے زور سے کہہ رہا ہے سمجھنا مولوی کہہ رہا یہ نورانی نہیں ہے ارے بھائی یہ نورانی نہیں ہے یہ غلط کہہ رہا ہے ان سے نور ہے ان سے نور ہے پیغمبر نور سے نہیں ہے نبی نور سے نہیں ہے نبی نور سے نہیں ہے ان سے نور ہیں اگر نبی نور سے ہوں گے تو نور افضل ہوگا یہ تو کائنات میں سب سے افضل ہے نا سب سے افضل ہے نا یہ تو ان سے کیا تعلق یہ جس کی طرف دیکھ لیں وہ نورانی ہو جائے تو ان سے نور کا کیا تعلق یہ نہیں وہ سمجھ دیں عقیدہ یہ ہے کہ نبی نورانی ہے یعنی نبی نور کے نور کے نہیں ہیں نور ان سے ہے نور چھوٹا ہے علی بڑا ہے جس طرف علی دیکھ لیں اس طرف نور نکلنے لگتا ہے جسے دیکھ لیں اسے نورانی بنا دیتا ہے جسے چھوڑ دے اسے ذلمانی بنا دیتا ہے اللہ 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 ایک بردہ سلوات پر اعزان ہو رہی دو دو منٹ اعزان ہو رہی یہ دس پانچ منٹ ہے میں قتم کرتا ہوں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر شدوان لا الہ الا اللہ شدوان لا الہ الا اللہ شدوان لا الہ الا اللہ شدوان محمد الرسول اللہ شدوان محمد الرسول اللہ شدوان علی ولی اللہ شدوان علی ولی اللہ شدوان علی ولی اللہ حیل الصلاح حیل الصلاح حیل الفلاح حیل الفلاح حیل خیر العمل حیل خیر العمل حیل خیر العمل اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا علاقہ اللہ لا علاقہ اللہ میں نے خود اذان اس نے دی دی کہ اذان ختم ہوگئے آپ کو وہاں کوئی مشتہر کی اذان نہیں ہے یہاں کوئی مشتہر کی اذان نہیں یہی اذان ہے اذان ہر جگہ دیا کرو جب بھی کبھی اذان کا وقت ہونا آپ کو اپنی زبان سے اذان دو اس کے پانچ سے فائدے ہیں اگر میں سے ایک فائدہ اذان کا یہ ہے کہ روزی کو زیادہ کرتا ہے جب بھی اذان ہو آپ ازان دو رسک آپ کا زیادہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جس گھر میں ازان ہوگی اس میں کبھی جادو نہیں ہوگا اس میں جادو نہیں ہوگا اس میں سہر نہیں ہوگا اس میں اگر کسی مکان میں آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں اجنہ کا اثر ہے تو آپ ازان دے دو اجنہ بھاگ جائیں گے جب علی کے نام سے شیطان بھاگتا ہے تو علی والے سے کیوں نہیں بھاگے گا اس لئے میں سرکار عز کرتا آپ کی خدمت میں کہ نماز یہاں بات کر رہا تھا تو نماز جو ہے مجھے نورانی کر رہی ہے کیونکہ میں نور کا نہیں ہوں مجھے ڈالا جیسی لائٹ ہے مجھ پہ ڈالی میں روشن ہو گیا لیکن میں اس لائٹ کو روشن نہیں کر سکتا مجھے یہ روشن کر رہی ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی ہم تو نماز پڑھیں تو نورانی ہو جائے اور نبی نماز پڑھیں تو کیا ہو وہ تو ایسی نور ہے جواب ملے یہ بات نہیں ہے اگر میں نماز پڑھوں تو نورانی ہوں اور علی اس نماز کو پڑھے گا تو نماز کو نورانی کر دے گا مجھے نماز نورانی کرتی ہے مجھے نماز نورانی کرتی ہے مجھے روزہ نورانی کرتا ہے اور علی وہ ہے جو روزے کو نورانی کرے علی وہ ہے جو نماز کو نورانی کرے اور اس کی دلیل پتا ہے کیا ہے تو نماز بغیر سلوات کے پڑھ کے دیکھ تجھے پتہ چل جائے گا کہ ظلمانی کونسی ہے اور نورانی کونسی ہے اگر ان پر سلوات نہ پڑھے تو تیری نماز ظلمانی ہے اور ان پر سلوات پڑھے تو تیری نماز نورانی ہے جس کا نام نورانی ہو جس کے چلنے میں آنے میں نور آ جائے وہ اگر اس نماز کو پڑھ دے اس لئے اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو فاسق کہل ہوں گا یہ فقعی مسئلہ کس سے پوچھ لیے نماز چھوڑ دی فاسق کہل آئے اور اگر امام نماز نہ پڑھے ایسا بھی ہو سکتا ہے نا امام نماز کو نہ پڑھے تو ہر امام پر واجب ہے کہ وہ کہے کہ اللہ نے نماز کو اٹھا لیا اب نماز ہی نہیں ہے معنی جسے پڑھتے وہ نماز ہے جسے نہ پڑھیں وہ بے نماز ہے اس لئے حج کا بھی یہی مسئلہ ہے جسے حسین کر لے وہ حج ہے وہ سلوات کی بات رہ گئی ہے پھر کبھی آؤں گا تو آپ قدمت میں حج کروں گا مجھے یاد ہے میں یہ جواب دے کے جاؤں گا لیکن چونکہ ابھی وقت نہیں ہے جسے کر لے وہ حج ہے جسے پڑھ دے وہ نماز ہے حسین نے یہی کہا تھا کہ مکہ میں سب لوگ حج کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا اب تم اپنے حج کو دیکھ لو اور میرے نہ کرنے کو دیکھ لو بڑے بڑے سنی مفتیوں نے فتوہ دیا ہے کہ حسین کا حج نہ کرنا حج ہے حسین کا حج نہ کرنا حج ہے اور جنہوں نے حسین کو چھوڑ کے حج کیا تھا ان کا حج کرنا فاسق ہے ان کا حج کرنا فاسق ہے حج تو عبادت ہے نا اللہ کی ہے نا پھر حسین کا کیا دکل ہے مانا حسین اللہ کا گواہ ہے جسے یہ کر لے وہ عبادت ہے جسے چھوڑ دے وہ ریاست ہے یہ حسین کی بات ہے کیا کہنے ان کے اس لئے اللہ نے ان پر سلوات رکھی ہے بات کو بیان کر دوں تو اچھا ہے اللہ نے ان پر سلوات رکھی ہے اور کل سلوات کا فلسفہ یہ پڑھاتا آپ کی قدمت میں کہ سلوات کے پچاسو فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ کیش کراؤ یہاں دو اور ہوا لو آخر فائدہ ہے کہ یہاں دو اور وہاں لو اور درجہ بڑھا دیتی ہے اللہ جو سلوات پڑھ رہا ہے اسے کیا ملے گا وہ بھی تو سلوات پڑھ رہا ہے فرشتوں کو تو کچھ ملے گا کہ درجہ بڑھ جائے گا جبرائیل اور آگیا جائے گا میکائل اللہ میں ہی ہے جو سلوات پڑھ رہا ہے اسے کیا ملے گا اسے کیا ملے گا ایرانہ صاحب نے کہا تھا لہا جواب نہیں لائے جب ہی تو ربائیہ نہیں پڑھ رہا ہے پڑھنا کبھی کی پڑھ دیتے ہیں اللہ خطیک کرے گا تمہاری طبیعت جو مجلس حسین میں آتا ہے کبھی طبیعت خرام ہوتی نہیں رہا آپ تو ولایت میں زیادہ بھر گئے والا لہذا میرے سرکار آپ بتائیے اللہ کو کیا فائدہ ہے جو سلوات پڑھ رہا ہے اللہ نے ہزاروں چیزیں ایسے قلق کی ہیں جنہیں کوئی فائدہ نہیں ہیں پھر بھی سیراب کر رہی ہیں ہے نا مثال دوں آپ کی خدمت میں اس کی مخلوق ہے مثلا سورج سے جو شواہ مل لئیے آپ کو مل لئیے نا اسے کیا فائدہ سورج سے جو روشنی لے رہے ہو تو آپ لے رہے ہو نا وہ تو آپ سے نہیں لے رہا نا تو سورج کو کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہے نا نہیں نا ایسے ہی آپ بتاؤ پانی سے جو اپنی پیاس بھجا رہا ہو تو پانی کو کیا فائدہ فائدہ ہے کو پانی کو نہیں ہے نا یہ اقلی دلیلیں دے رہا ہوں اب یہ قرآنی بھی دوں گا پانیت کیا فائدہ یہ جو آگ پکا رہی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کو کیا فائدہ یہ جو نمک شہور ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں نمک کو کیا فائدہ نہیں ہے نا ایسی مخلوقات خدا نے خلق کی ہیں جنہیں کوئی فائدہ نہیں ہیں پھر بھی فیض پہنچا رہی ہے یہ تو مادی ہیں اور محنوی میں آپ بتاؤ آپ سے وعدہ کیا ہے نا مولانے کہ میں جنت دوں گا ہم سے وعدہ کیا ہے نا جنت دیں گے ہم سے وعدہ کیا ہے نا بخش دیں گے ہم سے وعدہ کیا ہے نا گناہ بخش دیں گے ہمارا فائدہ ہے نا ان کا کیا فائدہ امام رضا کیا فائدہ پیغمبر کا کیا فائدہ پتھر کھا رہے ہیں زحمت اٹھا رہے ہیں ان کا کیا فائدہ ان کو کیا ملے گا اللہ اکبر کتنے آپ عظیم ہو آپ کو بھی اس میں ملا لیا آپ کو بھی اس میں ملا لیا کہ فائدہ نہ ہو جب بھی کام کرتے ہیں کسی نے مولا سے کہا مولا آپ کے شیعہ کیسے بچانے کہ میری شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ اگر میں اسے اگر میں اسے کچھ بھی نہ دوں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو مجھے نہیں چھوڑے گا مولا کی نشانی یہ ہے اور کہا مولا آپ کے تشمن کی نشانی کیا کہا میں اسے سب کچھ دیتوں پھر بھی مجھے نہیں مانے گا پھر بھی مجھے نہیں مانے گا اور میرے دوست کی نشانی یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں پھر بھی مجھے نہیں چھوڑے گا تو آپ تو سورج کے برابر ہو گئے آپ تو چاند کے برابر ہو گئے آپ کا میار تو ہوا کے برابر ہو گیا آپ کا میار تو اہل بیت کے برابر ہو گیا کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی مجھے فیض پہنچا رہا ہے حسین کو کیا فائدہ ہے جو مجھے برابر فیض پہنچا رہا ہے زہرہ کو کیا فائدہ جو برابر مجلسوں میں آ رہی ہے تو مانا ایسی مخلوق خدا نے خلق کی ہے کہ جسے کوئی فائدہ نہ ہو پھر بھی فیض پہنچاتی رہے اب فیض اس لیے پہنچا رہے ہیں فیض اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ ان کی عظمت کو پیچھنوارا پانی کہہ رہا ہے میں اس لیے فیض پہنچا رہا ہوں کہ یہ آگا آدم ہے انسان ہے سورج کہہ رہا ہے میں اس لیے فیض پہنچا رہا ہوں کہ یہ میری تعریف کے لیے کافی ہے کہ میں اگر خلق ہو کے یہ نہیں ہوتا تو مجھے کون پہچانتا میری فضیلت کو کون جانتا اپنی فضیلت کو منوانے کے لیے برابر شوا دینا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے یہی مسئلہ آل محمد کا ہے خدا جانتا ہے کہ ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ میری معرفت کو پہچھنوا دو رہے ہیں یہ مجھے کائنات میں بتلا دو رہے ہیں یہ میرے لیے ہیں تو صحیح نا اس لیے آل محمد سے خدا کو فائدہ نہیں ہے آل محمد کو خدا سے فائدہ ہے لیکن چونکے کائنات میں دو چیزیں ہیں اس کو یاد رکھنا اس کو یاد رکھنا اس کو بھولنا نہیں جو ہو اس کو دلیل دینا خدا کے دو نام یہ ہیں ایک تو شہید ہے ایک خالق ہے ایک سانے ہے سانے ہے نا سانے لکھتے ہیں سواد سے بنانے والے وہ کہتے ہیں نا اور خالق بھی بنانے والا ہے تو اس میں اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق ہے اس میں خدا ہمارا خالق ہے نا ہمارا خالق ہے نا مخلوق ہے نا ہم لوگ خدا خالق ہے خالق خلق کرنے والا کہتے ہیں اور ایسا خالق ہے کہ یہ ڈاکٹر تاہیر ابباد بیٹھے انس کے سر پر قرآن رکھے پوچھلو کہ چودہ سو کلوڑوں سال پہلے اللہ نے آدم کو بنایا تھا کان یہاں لگائے تھے یہ دوسرے ڈاکٹر بیٹھے کان یہاں لگائے تھے وہیں لگے میں ہاتھ یہاں لگائے تھے وہیں لگے میں زبان یہاں لگائی تھی وہیں لگائی اتنی سائنس بڑھ گئی زبان کو یہاں لگا لو کان کو یہاں لگا لو آنک کو یہاں لگا لو کہ نہیں نہیں اس میں ڈاکٹر ہو گئے اپنی جگہ اس میں مداخلت نہیں کرنا نہ یہ نکالے جاتے نہ یہ لگائے جاتے تو مانا مخلوق اسے کہتے ہیں جو خالق کی تابع ہو جیسا بنا دیا ویسا ہی بن گیا اور ایک ہی میٹریلیے سے بنایا سب کو مٹی سے بنایا اندھیرے میں بنایا تو مٹی سے اجالے میں بنایا تو مٹی سے اس کو کہتے ہیں مخلوق اس کو کہتے ہیں خالق تو وہ خالق خالق ہے تھوڑی ہے وہ تو سانے ہیں سانے اسے کہتے ہیں جو سنت کو بناتا ہے اللہ نے موسیٰ سے کہا قرآن میں کہ موسیٰ تو میری سنت ہے تو میری سنت ہے سنت اس وقت میں لگائی جاتی ہے جب مخلوق ہو جائے جب مخلوق بڑھ جائے تو سنت لگائی جاتی ہے کیونکہ مخلوق کھاتی سنت سے جس ملک کی سنت اچھی ہے اس کی مخلوق بڑی فرحال ہے جاپان کے لوگ بڑا اچھا کھاتے ہیں کیونکہ سنت اچھی ہے سنت ایک میٹریلیے سے نہیں بنتی کوئی کہاں سے لائے جاتا ہے کوئی کہاں سے لائے جاتا ہے اور لگانے کے لئے سنت کے لئے ماحول کی ضرورت ہے چوروں میں سنت نہیں لگتی ڈاکووں میں سنت نہیں لگتی بدماشوں میں سنت نہیں لگتی سرادیوں میں سنت نہیں لگتی سنت کو ماحول دیکھا جاتا ہے کیونکہ سنت لگ گئی تو مخلوق کے حالات اچھے ہو جائیں گے سارے انبیاء جب آ گئے تو اللہ نے دنیا میں آل محمد کی سنت لگائی تاکہ کہا یہ مخلوق کھا سکے مالک کھانے والے اور ہیں کھلانے والے اور ہیں آل محمد اللہ کی سنت ہے اس لیے سنت کی تعریف ہر ایک کرتا ہے جاپان اپنی سنت کی تعریف کرتا ہے اسے کچھ ملتا نہیں لیکن تعریف ہوتی ہے اللہ نے ان کو سنت قرار دیا ہے پتھ کو سانے قرار دیا ہے اس لیے ملنے کی بات نہیں ہے اللہ برابر ان پر سلوات پڑتا رہتا ہے کہ نہ ان سے اچھا کوئی ہے نہ ان کے بعد کوئی اچھا ہوگا نہ ان کے برابر کوئی ہے نہ ان کے برابر کوئی ہوگا کسی معاملے میں بھی نہیں ہوگا کسی معاملے میں بھی نہیں ہوگا مجھے ایک جملہ یاد ہے خدا رحمت کرے اب تو چودہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے غزم فراباس بخاری مرہوم نے مجھ سے کہا تھا کہ قبلہ وہ مستوں کی طرح بیٹھتا تھا مولا علی کے کہ نے قبلہ اللہ نے جب صبر قلق کیا تو صبر نے اللہ سے پہلا قلق یہ کیا تھا کہ مجھے اٹھائے گا کون مجھے اٹھائے گا کون اور کہا اس نے اٹھانے کے لیے ایوب کو بھیجا ایوب نے ہتھیاں ڈال دیئے پھر اس نے اللہ نے یاقوب کو بھیجا رو پڑے میرا بیٹے لا کے دے لا کے دینا پڑا نہیں اٹھا سکا صبر کو اٹھانے کے لیے انبیاء نہ کافی پھر جب اس نے حسین کو قلق کیا اور صبر سے پوچھا اب بتا تیری کیا حالت ہے سجاد کو قلق کیا تو صبر سے پوچھا اب بتا تیری کیا حالت ہے باکر کو صبر کلق کیا تو کب بتا تو صبر نے اٹھ کے کہا پروردگار میں تو علی علمی نہیں رکھتا تھا ان سے بڑا تو کوئی صابر ہے ہی نہیں ذرا آپ نقشہ تو دیکھیں حسین کا کائنات میں دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر شریک بنا ہے یا تو علی محمد کا شریک بنا ہے بستر پہ سلانے میں کافر کہہ رہے تھے یہ محمد جیسا سوران اور خدا نے کہا کہ علی محمد کا شریک ہے محمد علی کا شریک ہے یا کربلا میں حسین کا شریک ہے دونوں جگہ کا مفہوم الگ الگ ہے کربلا میں اللہ نے زینب کو رکھا ہے اگر بی بی دو عالم حضرت زینب کبرا میرا سلام علیہ وآل قیامہ کربلا میں نہیں ہوتی تو وہیں سے شرک شروع ہو جاتا کیونکہ زمین پر حسین کا کوئی شریک تھا ہی نہیں کوئی صبر میں شریک تھا ہی نہیں فرشتے دیکھ رہے تھے یا تو یہ یکتا ہے حسین یا وہ رکھتا ہے لہٰذا حسین کی امامت خدا سے مل لئی تھی کہ خدا بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے ٹھیک ہے وہ آسمان پہ ہے یہ زمین پہ ہے تو شرک آ رہا تھا ملائکہ میں ملائکہ حیرت میں تھے کہ بروردگار یہ کون ہے مصیبت پہ مصیبت لیکن محکمیت پہ قدم پہ قدم کہیں نہیں لرس تھے یعقوب لرس گئے یوسف لرس گئے عیوب لرس گئے صبر کی انتہا ہو گئی لیکن یہ برابر بڑھتا جا رہا ہے اکبر گئے سابر ازگر گئے سابر خود جا رہا ہے سابر خیمیں جلنا ہیں سابر ملائکہ میں حیجان تھا کا پروردگار یہ کیسا سابر ہے جس کی انتہا نہیں چونکہ سابر نام خدا کا ہے نا لہذا شک ہو رہا تھا کہ حسین خدا کا شریک ہے خدا حسین کا شریک ہے لہذا خدا نے کہا حسین زینب کو لیا میرے شرک کو بجا دے میرا کوئی شریک نہیں ہے میں وحدہ اللہ شریک ہوں تیری شریک زینب ہے تو زینب کا شریک ہے میرا شریک کوئی نہیں ہے تو زینب کا شریک ہے زینب تیری شریک ہے جو بہتر کو اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں جو حسین کو اٹھائے اسے زینب کہتے ہیں آپ نے دیکھا زینب کا فلسفہ جو بہتر کو اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں جو حسین کو اٹھائے اسے زینب کہتے ہیں آپ دیکھیں سکھ کیا عجیب منظر ہے کل میں نے یہاں سے بات چھوڑی تھی کہ ہر آدمی کی دل میں عردو ہوتی ہے کہ کوئی مجھے اٹھائے جب میں گر جاؤں تو مجھے اٹھائے حسین کی دل میں عردو تھی جب میں گھوڑے سے گر جاؤں میں صبح عباس کو اٹھا چکا ہوں اکبر کو اٹھا چکا ہوں قاسم کو اٹھا چکا ہوں اسگر کو اٹھا چکا ہوں کوئی مجھے بھی تو اٹھانے والا ہو یہ عردو تھی حسین کے دل میں کوئی مجھے بھی تو اٹھانے والا ہو میں نے ارس کیا تھا کہ امام حسین نے جب عباس جانے لگے نا تو ان سے یہی کہہ کے روئے تھے بھائیہ دل میں تو عردو یہ تھی کہ تم مجھے اٹھاؤ گے جب میں گھوڑے سے کروں گا مجھے لے کے آوگے عشقیہ سے بچاؤگے جب تک میرا دم نہیں نکل جاتا میرے سر پہ رہوگے میری نماز پڑھوگے اور بھائیہ یہ کیا ہو رہا ہے تم جوان میں بوڑھا تم پہلے جا رہے ہو میں بعد میں جا رہا ہوں یہ زینب سننا ہی تھی کہ حسین کی آردو ہے کہ کوئی مجھے اٹھائے جیسے ہی حسین گئے نا تو گھوڑے پہ ٹک بگانے لگے یہ سوچ رہے تھے مجھے کون اٹھائے گا آواز آئی حسین تیرا شریک اٹھائے گا یا امام زمان آپ نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا آج ساتھ کی شب ہے کل آٹ کو مولا مولا کل جو ہے مولا کل نو ہے کل نو ہے مولا آپ کے بابا کا جنازہ اٹھایا جائے گا آپ کو تاج پوشی مبارک ہو مولا یہ سب آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں مولا آپ کو زامن کر کے جا رہے ہیں مولا آپ کو گواہ بنا کے جا رہے ہیں مولا آپ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہوگا تو مولا ان کو بقاہ مل جائے گی مولا ان کو عمر مل جائے گی مولا آپ کی دعا ہوگی تو ہماری زندگی مل جائے گی کہ تم آؤ ہم تمہاری زیارت کریں مولا ایک دن آئے کہ آپ شاگردید میں آکے خطاب کرو لوگوں میرے جد کو ایسے قتل کیا گیا میرا سلام ہو امام زمان پر اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا جنازہ تو امام زمان نے بھی اٹھایا لیکن زینب کے اٹھانے میں کچھ فرق ہے زینب کے اٹھانے میں کچھ فرق ہے عجیب جملے لکھیں حسین چاہتے تھے میرا جنازہ کوئی اٹھائے بہن آگئی کہ بھئیہ میں اٹھانے کے لئے آئی ہوں اٹھانے کے لئے آئی ہوں دیکھو ایک داگ زینب پہ زیادہ تھا حسین کے اوپر حسین کا داگ نہیں تھا زینب پہ حسین کا بھی دارت تھا کہا بھئیہ میں تجھے اٹھانے کے لئے آئی ہوں عمر ساتھ نے جب دیکھا نا کہ زینب آئی ہے تو کہنے لگے دیکھو آنے تو آنے تو میں بتاتا ہوں بھائی کی محبت بہن سے کیسی ہوتی ہے اس قدر فاسق تھا کہ لوگوں کو اس طرح بدلنا چاہتا تھا سارے فوجی کھڑے ہو گئے اللہ نہ کرے جو کوئی نیاری کوئی سہدانی اپنے بھائی کے پاس بغیر چادر کے آئے خدا کی قسم اگر یہ زینب آباس کے لاشے پہ آتی نا بدن پھٹ جاتا یہ تو حسین جیسا صابر تھا کہ زینب کو کھلے سر دیکھتا رہا چادر بغیر آئیں اور آکے کہنے لگے اب کیا کرے گا ہر آدمی کی آردو ہوتی ہے حسین کی آردو تھی مجھے کوئی اٹھائے زینب کی بھی ایک آردو تھی ایک آردو تھی وہ یہ تھی آردو کہ کوفے میں علی کی حکومت تھی اور زینب قرآن پڑھتی تھی صبح اٹھ کے تو سینب میں قرآن پڑھ رہی تھی پڑھتے پڑھتے نیند آ رہی سورج نکل آیا زینب کی صورت پر آفتاب نے شوہ ڈاز دی حسین جو آیا تو دیکھا آفتاب نے زینب کے چہرے کو تبا رکھا ہے گرم کر رکھا ہے اپنی ابا اٹھائی اور زینب کے چہرے پر کھڑے ہو گئے یہ پہلی مرتبہ مارکہ تھا امامت کا کھڑے رہے نہ جانے کتنی دیر میں زینب اٹھی لیکن جب اٹھی تو اتنی شر ملنا کہ حسین امام ہو کر میرے پر چادر لیے کھڑا رہے دیکھو آردو کیسے بنتی ہے اب آردو بن گئی زینب کی الہی ایک دن آئے کہ حسین بھی سو جائے اور زینب اس کے اوپر اپنی چادر لے کے کھڑی ہو جائے یہ آردو تھی کہ حسین سوے اور میں کھڑی ہوں عزیزو آردو تو آگئی منزل تو آگئی لیکن چادر ہی نہیں تھی چادر ہی نہیں تھی آئی کربلا میں ہمارے آس نے کہا آنے دو ہمارے ساتھ نے کہا آنے دو آنے دو میں بھائی کی محبت بہن سے بتاتی ہوں ایک مرتبہ آکے کیا کہتی ہے اوہ میرے بھائیا اوہ میرے پیارے بھائی تو تو اپنی آردو تک پہنچ گیا کہ کوئی اٹھانے والا ہو میری بھی تو آردو ہے تیرا ناشا دھوپ میں پڑھا ہے میں اپنی چادر تجھ میں کروں حسین شرمندہ ہوں میری چادر شمر لے گیا میری چادر شمر لے گیا اب کیا کرے بی بی یہ کہہ کے چاروں طرف دیکھا کوئی جنازے کو اٹھانے نہیں دے رہا جنازے پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں سر کر چکا ہے بی بی نے عجیب جملے کہے کہتی ہے پیٹ کے اوہ میرے بھائی میں تو چنازہ اٹھانے آئی ہونا اٹھا کے جاؤں گی اٹھا کے جاؤں گی یہ کہہ کے کہنے لگی کاش تیری جگہ میرا گلہ کر جاتا آردویں دیکھو زہنب کی کاش تیری جگہ میرا گلہ کر جاتا کاش تیری لاش کے بجائے میری لاش پہ گھوڑے دوڑ جاتے کاش یہ بدلہ لوگ مجھ سے لے لیتے تیرے جنازے کو چھوڑ دیتے کہتی رہی کہتی رہی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ نے دیکھا زہنب نے عجیب جملے کہیں اور جھک کے جو ٹکڑے بچے رہ گئے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اسے اٹھا کے کہنے لگی رب بناؤ تقبل منہ او میرے پروردگار مجھ سے اس قربانی کو قبول کر لے اب آپ لوگوں کو پتا ہوا کہ حسین زہنب کو کربلا میں کس لیے لائے تھے کہ سب کو قبول کرانے والا حسین ہے حسین کو قبول کرانے والی زہنب ہے مولا امام زمان آپ پہ سلام ہو جنازہ سالم تھا اٹھا لیا قبر میں دبن کر دیا ارے زہنب کو قبر نہیں ملی اوپر سے تازیانے پڑھنا شروع ہے تازیانے پڑھنا شروع ہے آواز آئی جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے کیوں آئی ہو سکینہ آگئی بابا بابا دیکھو زہنب کو مار رہے ہیں اتنے اچھکیاں مل کر مار رہے ہیں میری پوپی کا بدل سے آہ ہو گیا ہے اللہ سلام علیہ وسلم اللہ مسلح علیہ محمد خدایہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ اطاع فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قدور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اطاع فرما پالنے والے واسطہ آل محمد کو جو مومنین مرہوم ہو گئے ان سب کو مغفرت فرما بانگیاں نے مجلس کی حاجات کو پورا فرما اے میرا اللہ تجھ زہرہ کا واسطہ ہمارے مغدوم سید محمد راجو شاہ صاحب کو صحت کاملہ و شفاہ عادلہ اطاع فرما ابنہ جو مومنین دعا کے لئے کہہ رہے ہیں ہمارے سجاد صاحب ہمارے بہرد مومن ان کی مرادوں کو پورا فرما پروردگارہ ہمارے سجاد صاحب مصطفی صاحب اور جو گردیزی حضرات بیمار ہیں ناصر صاحب خدایہ زہرہ کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و شفاہ عادلہ اطاع فرما رسک میں برکت اطاع فرما اس عبادت کو ہم سے سلب نہ فرما ہمیں اور مجلس کی توفیق اطاع فرما باروے کو ہم سے راضی فرما اور مجلس کی توفیق اطاع فرما اطاع فرما اطاع فرما